بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج ہم بنائیں گے بنی ہوئی اچاری گوپی جو کہ بہت مزے کی بن کر ریڈی ہوتی ہے یقیناً آپ نے آلو گوپی تو کھائے ہوں گے مگر یہ بھی ریسپی ٹرائی کر کے دیکھیں بہت ہی مزے کی بن کر ریڈی ہوتی ہے بنی ہوئی اچاری گوپی بنانے کے لیے میں نے آپا جی آدھا کلو گوپی لے لی ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کر لوں گی آپ نے بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کر لینا ہے پہلے گوپی کو اچھے سے واش کرنا ہے پھر ہی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کر لینا ہے شامل کریں گے half cup cooking oil کا ونٹی سپون سفے زیرہ بھی شامل کریں گے اسے بڑے ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے یہ قدرد میڈیم سائز کی پیاس شامل کریں گے جس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا آپ نے بھی اس طرح سے قدو کش کر دینا ہے ٹوٹی سپون ہم ادرک لسن کا پیس بھی شامل کریں گے جس سے بڑے ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا اپساری گووی میں پیاس کو لائٹ براؤن ہونے تک اچھے سے ہم پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں پیاس لائٹ براؤن ہو چکی ہے ونٹی سپون میں نے کٹی ہوئی لال مچیں ایٹ کر دی ہیں ونٹی سپون پسی ہوئی لال مچیں بھی شامل کریں گے ہاف ٹیسپون ہلتی پاورڈر بھی شامل کریں گے ونٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک مچ مسالہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کمیاں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں مسالوں کی اچھے سے بنائی کر کر کے ہم پکائیں گے شامل کریں گے ایک ادت ٹیمارٹر کی پیوری جو کہ میں نے ٹیمارٹر ایک کلی لیا تھا اور اس کی اچھے سے پیوری بنا لی تھی آپ نے بھی پیوری ہی شامل کرنی ہے گونی بھی اچاری گووی کو اور بھی مزیدار بنانے کے لیے میں نے شامل کیا ہے ونٹی سپون کٹی ہوئی ہری مچوں کا اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھی اچھے سے بھو چکا ہے گوبی کیونکہ میں نے اچھے سے واش کر کے اس طرح سے پیسٹس میں کٹ کر لی تھی جیسے ہی مسالوں میں گوبی شامل کریں گے تو اس پوائنٹ پر آپ نے اس کی بہت ہی مزے کی بنائی کرنی ہے اچھے فلیور تب ہی آئے گا جب اس کو آپ بنائی کر کر کے پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں تھی میں نے اچھے سے گوبی کی بنائی کرنی ہے اب اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوا لگا کر پکاؤں گی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب گوبی کو چھک کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں گوبی مسالوں کے ساتھ اچھے سے ریکس اپ ہو چکی ہے اب میں اس پوائنٹ پر جیس ٹوٹی سپون اچار کے شامل کریں گے کیونکہ ہم بھنی ہوئی اچاری گوبی بنا رہے ہیں تو اچار تو لازمی شامل کریں گے آپ نے بھی اسی پوائنٹ پر اچار شامل کرنا ہے اچار کو شامل کرتے ہوئے بھی پھر بھی مزی مزی کی تھوڑی سی ہم بنائی کر لیں گے ہمیں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون پیسہ ہوا گرام مسالہ جس سے تو بہت ہی مزی کا دیست آنے والا ہے گوبی کو مزید اور گلانے کے لیے ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے آپ نے بھی اسی پوائنٹ پر تھوڑا سا پانی شامل کر لینا ہے پانی کو شامل کرتے ہی ہم نے کور لگا کر دس منٹ کے لیے مزید اور گوبی کو پکا لینا ہے گوبی کو پکتے ہوئے دس منٹ گزر چکے ہیں بہت مزید کی گوبی بن کر ریڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزید کی بن کر ریڈی ہوئی ہے اب اس کو اور بھی مزیدہ اور بھی فلیور دینے کے لیے میں شامل کر رہی ہوں کٹی بھی کالی مرچے کیونکہ آپ نے ضرور شامل کرنی ہے اسی سے ہی مزید کا ٹیزت آئے گا آپ کی بنیوی اچاری گوبی میں آپ کی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میرے بھی نام بھولیے گا دیکھ سکتے ہیں مزیدار پھنی ہوئی اچاری گوبی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اوپر سے ہری مرچے اور اڈھرک سے گارنش کر لیں گے چلیے پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور مزے مزے سے انجوائے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میلوں گی آپ سے اجازت بہت ساری دعاوں میں ہمشہ کی طرح یاد رکھی گا پھر کسی دن حاضر ہوں گے کسی اور نئی ریسپی قصہ پر تک کے لیے اللہ حافظ